تو یا ایوہ الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کروگے اللہ تمہارے اندر ایک صلاحیت پیدا کردے گا فرقان فرق کردینے والی بات ہر مرحلے پر تمہارا اپنا دل تمہیں بتائے گا کہ صحیح راستہ کونسا ہے غلط کونسا تمہارا دل بتائے گا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے بعض معاملات میں حضور سے جب لوگ سوال کرتے تھے آپ جواب دیتے تھے اس طفت قلبت اپنے دل سے فتوہ مانگ لو بھئی تمہارا دل بتا دے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط لیکن یہ کس کا دل ہے جس کے اندر تقوی ہے جس کے اندر صحیح ایمان حقیقی ایمان ہے اس کا دل خود فرقان بن جاتا ہے کسوٹی بن جاتا ہے یجل لکم فرقانا بلکہ ایک بیتو الفاظ یہ بھی آئے ہیں اس طفت قلبت ولا افتاق المفتی چاہے مفتی تمہیں فتوہ دے بھی دے کہ ہاں یہ جائز ہے لیکن اگر تمہارا دل یہ کہہ رہا نہیں جائز نہیں ہے تو ہرگر مفتی کا فتوہ نہ ماننا اپنے دل کا فتوہ ماننا صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا بیٹا یا نور الدین زنگی کا یہ میں ذرا مصور مغالطہ ہو رہا ہے شریعت بیمار ہو گئے سب طبیبوں نے کہا کہ شراب بھی نہیں ہوگی انہیں اسی سے کوئی شفا کی امید ہے ان کے سامنے کہا گیا یہ تو حرام ہے ہنفی فتوی مفتی کا فتوہ لاتے لکھ دیا گیا جان بچانے کے لئے جائز ہے کہ لیکن ہو سکتا دوسرے جو ہے ان کے نزدیک جائز نہ ہو چاروں فقہیں جو تھیں ہنفی مالکی شعفی حنبلی چک کے مفتیوں کے فتوہ لاتے لکھ دیئے دیکھئے سب کہہ رہے ہیں جائز چاروں کو بلا لیا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالی مجھے شفا دینے پر قادر نہیں ہے بغیر شراب کے نہیں جی نہیں اللہ تو قادر ہے اور کیا اللہ اگر شفا نہ چاہتا ہو تو کیا اس شراب سے شفا ہو جائے گی کہ نہیں نہیں تو اٹھاؤ اپنے فتوے اور دفع ہو جاؤ اس اللہ کے بندے نے جان دے دی شراب اور یہ بادشاہ کی بیٹے کا شہزادے کا بانگا تو یجر لکم فرطان اللہ تمہارے دل میں وہ صلاحیت رکھ دے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ اور اگر کہیں کو غلطی ہو بھی گئی تو اللہ تعالی معاف کر دے گا تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَرْ تُمْهِ بَحْثِ دے گا وَاللَّهُ دُنُ فَضْلِ عَظِيمُ اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ